دوستو نمسکار پانچ تاریک کو مقابلہ جس کا بہت پرتکشت مقابلہ بھارت کا ہے کیونکہ بھارت کا پہلا مقابلہ ہے اس لیے ہر کو انتظار کر رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ انتظار نو تاریک کو ہونے والے مقابلے کا ہے جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونا ہے لیکن اس کو لے کر جو ہے نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم کی جو پچھ ہے نیو یورک کی وہ کیسی ہے اس کو لے کر خوب ترہاں الگ الگ ترہاں کی اٹکلے لگ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک کا جو اتصاہ ہے وہ بہت تھنڈا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پور کھلاڑیوں نے بہت اس کی علوشنہ کی ہے وہاں سویدھاؤں کی بھی کمی کا حوالہ دیا گیا ہے جو پیکٹس گراؤنڈ ہے وہاں پر اس طرح کی سویدھائی نہیں ہے لیکن اب یہاں کی پچھ اگر دیکھیں تو ساؤت افریقہ شرلنکا کا مقابلہ اسی پچھ پر آئیوجیت کیا گیا تھا جہاں پر کولیپس دیکھنے کو ملا تھا شرلنکا کا اور شرلنکا کا بیٹنگ آرڈر کوئی برا نہیں ہے ٹھیک ٹاک بیٹنگ آرڈر ہے لیکن ستتر رن پر یہ ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد شرلنکا کے اس سکور کا پیچھا کرنے میں ساؤت افریقہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے حالانکہ ساؤت افریقہ مقابلہ جیت گیا لیکن یہاں پر جو وکٹوں کا پتجھڑ ہوا ہے وہ اپنے آپ پر کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے ارفان پٹھان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پیچھ جو ہے اس طرح کی اس لیول کی پیچھ نہیں تھی اور وہیں سنجے مانجرے کرنے کہا کہ یہ تو اسی کے دشاک کی پیچھ ہے اور یہاں اسمتل اچھال ہے کچھ گیندے بہت زیادہ رائز کرتی ہیں امید سے زیادہ رائز کرتی ہیں اور کچھ گیندے بہت نیچی رہ جاتی ہیں اور گیند باز بھی خود حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ آخر کار اس نے تو گیند کو اچھالا تھا اور گیند تو بالکل ہی سپار چلی گئی تو یہاں سپنر کے لیے کچھ خاص موقع ہے نہیں لیکن جوسی وکٹ ہے سپنر کے لیے اور یہاں تھوڑا سا نمی ہوگی اور سپنر کے لیے اتنے زیادہ افسر نہیں ہوں گے جتنے کی تیز گیند بازوں کے لیے اور تیز گیند بازوں نے ابھی تک یہاں اچھے خاصے وکٹیں چٹکائی ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کا مقابلہ بھی اسی میدان پر آجت کیا گیا تھا جہاں بڑی مشکل سے وکٹ کافی مشکل تھا رن بنانا آسان نہیں تھا وہ تو بھلا ہو ہاردک پانڈیا کا یا رشاپ پند کا جنہوں نے بخوبی رن بنائے اور بھارت کی بلے بلے کر دی ہے لیکن یہاں پر بنگلہ دیش کو پسی نے چھوٹ گئے تھے اور بلے بازی کرنا یہاں آسان نہیں ہے تو ایسی انپرڈیٹیبل وکٹ پر یہ مقابلہ ہوگا انڈیا اور آئرلینڈ کا اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آئرلینڈ کو اتنا ہلکے سے نہ لیا جائے کیونکہ یہ وہی آئرلینڈ کی ٹیم ہے جہاں ہم نے جب دو سو چوبیس دو سو پچیس رن بنائے تھے ہاردک پانڈیا کی ٹیم جب وہاں گئی تھی آئرلینڈ کھیلنے کے لیے تو انہوں نے بھی جواب میں دو سو بیس رن کے آس پاس بھارتی آکرمنڈ کے سامنے رن بنا لیا تھے تو یہ اپنے آپ پر درشات ہے کہ اس ٹیم میں بلے بازوں کی کوئی کمی نہیں ہے پچ کی اور اس پچ پر کھیلنا واقعی بہت چیلنجنگ رہنے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے اپنی رائے دیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کر کیا ایکسپرٹ سے اس بارے میں مشورہ نہیں لیا گیا تھا کیا ڈراؤپ ان پچوں کا مجاز ہی ایسا تھا حالکہ ہم نے دیکھی ہیں اس میں سپنس کے لیے بہت زیادہ موقع ہوتے نہیں ہیں لیکن اسمتل اچھال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اور کام کیا جانا چاہیے تھا پی رائے دیں کمنٹ سیکشن میں جا کر نمسکر